واتا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ کے پوائنٹ ایو جترہ میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے آپ بہت پرو پاکستانی بھی ہیں پرو فوج بھی جس طرہ ہم سب کو پاکستانیوں کو ہونا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے پچھلے چار ماہ سے آج آپ بڑے رسے بعد پروگرام میں تشریف لائیں یہ گل صاحب تو وہی کر رہے ہیں جو عمران صاحب کی سوچ ہے اور وہ عمران صاحب کی سوچ یہ ہے کہ حقیقی ذاتی ہر ایک کو پسند ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ پاکستانی فوج کو میر صادق بیر جعفر غدار جانور ڈالرز کے آگے پتہ نہیں آج انہوں نے ڈرون کا بھی کہہ دیا کہ ڈالرز کے آگے سب کو پتہ ہے جب ڈرون کس کی پرمیشن سے آسکتا ہے اگر یہ بات سچ ہے حالہ یہ بات سچ نہیں ہے وزارت خارجہ نے بھی اس کو تردید کی ہے امریکہ نے بھی کی ہے پاکستانی فوج نے بھی کی ہے امران خان صاحب یہ پروک کرنے پر لگوئے ہیں کہ نہیں یہ پاکستان سے ڈرون آیا یہ ڈالر لیے گئے تو جہاں پہ ڈرون گرہ ہے یا جن کو مارا گیا اب آپ کیا چاہتے ہیں امران خان صاحب وہ رییکشن میں اب بدوق اٹھائیں پاکستان کے خلاف بہت شکریہ کامران شاہد صاحب میری آپ کو آواز کلیر آ رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑی کی پرابلم تھی آڈیو کی سر بلکل کلیر ہے آپ کی آواز اچھا دیکھیں کامران شاہد صاحب ایک تو بڑے عدب سے مجھے نہ کوئی لیکچر دے نہ کوئی بھاشن دے کہ مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آج جو تقریریں اپوزیشن پارٹی کی پورٹ حکومتوں کی طرف سے ہو رہی ہے تو میں پھر انسائٹمنٹ کے اوپر وہ بھی یاد دلا دوں جو نواز شریف نے کیا تھا اس کا کیا ہوا جو مریم نواز نے اداروں کے نام لے کے کیے اس پہ کیا ہوا آیاز صادق نے جو باتیں تقریر میں کی اس وقت کیا ہوا خواجہ آصف نے جب کہا تب کیا ہوا اس وقت کیوں نہیں کچھ ہوا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا نمبر ون نمبر ٹو اگر تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ڈسکس نہیں کروارا ان لوگوں سے تو ایک سیپرن ڈیبیٹ ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ یہ لارجن اس اس ایشو کا جو لارجر پرسپیکٹیو ہے وہ بڑا سیدھا سا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو سازش جو لوگ یا جو غلطیاں ہو گئی نہ وہ دھرائی جائیں گی نہ ہم دھرانے دیں گے نمبر ایک نمبر دو جو بارہ بجے رات کو کام کرتے ہیں جن کی ابھی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ دن کے بارہ بجے کام کرے تو زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ عبران خان صرف کہنے کو محبے وطن پاکستانی نہیں ہے اگر محبے وطن پاکستانی نہ ہوتے تو وہ نواز شریف یا مریم نواز کی طرح اپنے اداروں کے بارے میں بہت کچھ کھل کے بولتے تو وہ بھی نہیں آپ نے سندا کبھی بھی نہ عمران خان کی سیاست میں کبھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم پاکستان کے کسی ادارے کو جائز نہ جائز تیک آن کریں جسے نقصان پاکستان کو ایزا پاکستان ایزا کنٹری ہو تو وہ بھی نہیں ہے نہ ہماری مدشاہ ہے نہ ہماری کوشش ہے نہ ہماری اجازت ہے نہ ہم انٹینشنلی یہ بات کر سکتے اگر کسی نے اپنے وے میں کوئی بات کر دی ہے تو پھر اس کے جرم کے ساتھ ان مجرموں کو بھی ساتھ لیں ان کو بھی گرمان میں سلک میں گزیٹیں جنہوں نے نام لے لے کے اداروں کو بداب کیا جنہوں نے سپریم کورٹوں پر حبلے کیے جنہوں نے جنرلوں کے داب لیے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے داب لیے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں فیصل صاحب آیاز صادق خواجہ عاصف یہ سب لوگ کو آپ لے گراؤڈ کے اندر نمبر تیز آخری کامرات صاحب جو بارہ بچے والے لوگ ہیں اس میں ہمارا تکیہ ہمارا بھروسہ صرف فریم کورٹ کے اوپر ہے اس کی زندہ مثال میں ہوں مراد علی شاہ کا کیس کچھ تھا سادیہ باسی خقارہ بچی کے بہن کا کیس کچھ تھا ان کو کچھ اور ریلیو دیا گیا ہے الیکشن کمیشن سے اور ہائی کورٹوں سے ہم مجھے دنیا کا سب سے بڑا مجرم بنا دیا گیا جس کی سنوائی سپریم کورٹ میں تو آپ اگر اس طرح بے انصافی کریں گے اور پلینگ ٹو دی گیلری کھیلیں گے اور ثبوت کچھ کہیں گے اور آپ سوشل میڈیا کے بیسن پر اپنے فیصلے کریں گے وہ ناجائز ہوگا اور ایکسپٹیبل نہیں ہوگا سر اس میں میں آتا ہوں نہ اہلیت پر آتا ہوں فیصل بھائی اس میں میں آتا ہوں آپ نے سیاستدار میں کامران شاہد صاحب جی بلکل ٹھیک ایک تو مجھے دیکھیں آپ کا سننا بڑا اچھا لگتا ہے بڑا جوش سے بولتے ہیں اور یہی بات ہونی چاہیے یہ پروگرام کے اندر بھی فیصل بھائی لیکن سوال یہ ہے صرف یہ بتا دیجئے کہ دو سوال کو جواب آپ نے دینے ایک تو یہ کہ شباز گل صاحب نے جو گفتگو کی وہ اپنے طریقے سے گفتگو نہیں بنتی میرا نہیں خیال اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ گفتگو ریپیٹ کر کے کہیں کہ یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے کہی تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو انڈورز کر پائیں گے کیونکہ جب ایک سان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ آپ کا تعلق جو اسے کوئی چیلنج نہ کرے آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پڑا اچھا تعلق ہے اور ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے اس کانٹیکس میں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جب بات آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ٹرمنالوجیز اور کس کس طرح پاکستانی فوج کے متعلق اور جس طرح شہدہ پہ ٹرول کیے گئے اور جس طرح سوشل میڈیا پہ وہ آیا پھر تحریک انصاف کے لوگ بھی آئے عمران صاحب نے اس پہ بھی تنقید دی کہ اس کی مضمبندی کی یہ تمام چیزیں پریزیڈنٹ پاکستان کے ساتھ جو ہوا جنازے کو لے کے یہ تمام چیزیں ایک جگہ پہ اس کے بعد جب آپ مجھے نواز شریف صاحب کا سنا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کر دیا تو آپ کو یاد ہوگا فیصل ہوئی آپ نے اور میں نے ہم سب نے ملکوں سے کنڈیم کیا تھا اور ان پہ پابندی لگا دی پاکستان میں وہ لائف برادکست کریں نہیں سکتے تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نواز شریف بھی تو موجود ہیں جنہوں نے غلط کام کیا تو پھر دونے غلطی پہ ہو گئے تو پھر ان پہ ہی پابندی لگا دیں اور یہ اسی کشتی کے سوار ہو گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں سر نہیں کامران صاحب نہیں کامران صاحب میرا پر کوئی دیکھیں کامران صاحب ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھیں اینکر ہو پولیٹیشن ہو فوجی ہو جج ہو کاروباری ہو دنیا کا کوئی بھی شخص ہو میرا باپ ہو اگر غلط کوئی کرے گا تو کھل کے گلی اٹھا کے بات کی جائے گی کوئی اسمات سے اتری بھی بخلوق دیئے نمبر ایک اس میں بڑی کلیریٹی رکھیں ہم انسان ہیں اللہ کے آگے جھکتے بددوں کے آگے ہمیں جھک دیں اور ڈرنے کی ضرورت تھی نمبر دو یہ کہ اگر تو یہ امپورٹنٹ حکومت یہ چاری ہے جو ان کے طرز سیاست ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی یا ہم اسٹیبلشمنٹ خلاف ہو جائے گی نہ یہ ہوگا نہ یہ ہم ہونے دیں گے نہ ہی ہم کرنا چاہتے نمبر ایک بڑی کلیریٹی سے ماں کو بتا رہا ہوں دبر تیجھے کوششیں بہت ہو رہی ہیں بہت ہر طریقے سے ہو رہی ہیں اور جاتا شہدہ کی آبدے بعد کی شہدہ میں میری والدہ کا اتقال ہوا آپ کے گھر میں کوئی گیا یا شہیدوں میں کوئی گیا شہدہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں کرتے تھے کرتے رہیں گے اور اگر آپ اس پٹیکلر کیس کی ایدر وائز بھی بات کریں جنرل سرفراس کے ساتھ جو باقی دیگر لوگ کی شہدت ہوئی میں کیونکہ ذاتی طور پر ان کو ایس منسٹر جانتا تھا وزیر آزم ہاؤس میں میں نے بہت دفعوں سے ملاقات کی بریفنگز میں وہ ایک بہت ہی نیک نہایت ہی اماندار اور ایک بہت بڑا اور ایک اچھا انسان تھا نوٹ بیکاوز کہ وہ جنرل تھا گل صاحب پہ کیس ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یا ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کامرہ شاہد صاحب جو طریقے کار اپنا ہے گیا کہ گاڑی سے توڑ دی گسیر دیا یہی آشبی داشت کے ساتھ گورنٹ نے کیا اور یہی اس کے ساتھ کیا سر میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے جو انہوں نے پاکستان کے فوجیوں کو کہا ہے کہ آپ حکم نہ مانیں آفیسرز کا اپنا شعور یوز کریں وہ ٹھیک ہے یہ آپ اعلاؤ کرتے ہیں دیکھیں پاکستانہ فیصل بھائی ایک منٹ ایک منٹ جب آج ملک کی سب سے بڑی پارٹی بقول آپ کے اور مانتا ہوں پاپلر تنین پارٹی اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے انڈیریکٹلی عمران خان صاحب نے آج کچھ نہیں کہا اظہار اللہ تعلقی بھی نہیں کی شباز گل کے کونوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈیسول کرتا ہوں اس بیان کو آپ کے اتحادی پرویز الہی صاحب نے سننے ذرا پرویز الہی نے کیا کہا لیکن آپ اس کو ان کریں آج اس ملک کے اندرگر یہ ٹرینٹ پڑ جائے کہ ہر بندہ اٹھ کے جو ہے وہ ہر بندہ اٹھ کے جو ہے پاکستانی فوج کے جوانوں کو مخاطب ہو جائے یہ ناکے پہ کینٹ پہ کھڑے ہیں فوجی میں جاتے آتے کہہ دوں کہ بھائی آپ نے اپنے آفیسر کی بات نہیں سننی آپ نے تو حق اور اس کی بات سننی ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ حق صرف عمران خان ہے تو اس کے بعد تو سر اس ملک میں نارکی ہے میں بار بار کہتا رہوں گا کہتا رہوں گا تو کبھی تو دماغ پلٹ سکتا ہے کسی کا بھی تو آپ یہاں پہ یہ چاہتے ہیں لیکن اپنے اتحادی کی بات سننیں آپ نے پھر یا تو وہ بھی غلط ہے یا پنجاب کے اندر آپ نے ان کو سی ایم بنایا ہے یا پھر وہ بھی نہیں اتنا بھی نہیں کہہ سکے جو انہوں نے کہا ہے سنوالیں جی جی پاکستانی فوج کی خلاف بیان دیا ہے لیکن اس کو آپ بھی کنڈیم نہیں کریں فیصل بھائی اور عمران خان صاحب کامران شاہد صاحب دیکھیں ایک تو میری آپ سے بڑے پرانے تعلقات ہیں تو میری بڑی کلیرٹی اگر عمران خان صاحب دے یہ بات کئی ہوتی تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں ان کے بہاں پر بات بھی کرتا لیکن میں گل کی ذاتی رائے کو پارٹی لائن سمجھ کے اس کو ڈیفینڈ کرو تو گل میرا لیڈر نہیں ہے میرا لیڈر عمران خان ہے تو گل کی بات میرے لیے ویری ویل سیٹ اب اس کے آخری سوال سے پہلے بھٹی ساکھ بات جاؤ تو سر لیکن آپ کو آپ دیکھیں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں آپ کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں یعنی پارٹی کے اندر بھی غلام نہیں ہوتے ہیں تو سوال پوچھتا ہے تو آپ بھی اپنی پارٹی کے چیئرمن سے پوچھ سکتے ہیں غلام تو کوئی نہیں آپ کا رائے کیا ہے کیا عمران خان صاحب کو آج جس طرح پرویز علاہی صاحب نے ظاہر اللہ تعلقی کی یہ نہیں کہ ان کی ویسے اپنے طور پر کرنی چاہیے تھی آپ کی رائے میں چیئرمن صاحب کرنی چاہیے تھی یا ٹھیک اٹس اوکے بزنس ایس یوزیل دیکھیں کامران شاہد صاحب پھر میں آپ کو وہیں پہ لے کے آؤں گا کہ اگر گل نے کوئی ایسی بات کی ہے تو کسی کے لیے بھی اس کی ریلیونس کیوں اتنی بن گئی یہ مجھے سمجھ دیا تھا دیکھیں اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں فوات چودری کوئی بات کر دیتا تو ہماری پندرہ پندرہ سال بیس بھی سال کی سر چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب کے بات بھائی اگر آپ ہوتے مجھے زیادہ وہ چیف آف سٹاف ہے کامران شاہد صاحب نہیں جی آپ سے بات ہو رہی ہے کامران شاہد صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے دیکھیں کامران شاہد صاحب میری گزارج آپ سے یہ کہ اگر آپ کا سٹاف کوئی بات کہہ دیتا ہے اس کے وزن میں اور آپ کے وزن میں بڑا فرق ہے یہ ہمیشہ یاد ہکی گا کامران شاہد اس کے موز سے نکلیوی بات بہت وزنی ہے اور آپ کے سٹاف کے موز سے بات نکلیوی کا کوئی وزن نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو میں بڑا کلیر ہوں نمبر دو یہ کہ عمران خان صاحب اس ملک کو چلا چکے ہیں وزیر عاظم رہ چکے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں اور آج مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مجھے یہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ کیا مجھے اپنی فوج سے اطراب یا پیار نہیں ہے وہ جو شہادتے دے رہے ہیں ان کا مجھے پیار نہیں ہے ان کا اطراب نہیں ہے یہ مجھے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جس کو پارٹی میں آیا تھا یا میرے پارٹی شاڑ کی ہم نے اپنی فوج اور اپنی پولیس اس کو اپنے گھنے لگا ہے میں نے شروع میں کہا فیصل بھائی میرے آپ کا تعریف کراتے ہوئے کہا لیکن آج مجھے زبیر صاحب آج مجھے زبیر صاحب آج زبیر صاحب ہی مجھے لیکچر دے رہے ہیں زبیر صاحب یہ پاکستانی قوم کا سوال ہے فیصل بھائی یہ ان کا سوال نہیں جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی ان پہ ہم نے پابندی لکھوا دی تھی نواز شریف صاحب پہ سر ایک پڑ ایک پڑ ایک پڑ کابرات شاہی صاحب ایک پڑ کابرات شاہی صاحب پاپندی لگی تھی مجرم ہونے پر مجرم ہونے پر مجرم ہونے پر پاپندی لگی ہے